رہے تھے کہ الگ الگ جو خشطر ہیں چاہے وہ ویعاپار کی بات ہو ہیلتھ سیکٹر کی بات ہو جو دلی اور ہیمانچل پردیش میں جو لوگ ایک دوسرے کے سٹیٹ میں راج میں آنا چاہتے ہیں کاروبار کے لحاظ سے سراست کے لحاظ سے پرہٹن کے لحاظ سے اور جو تمام جو چیزیں ہیں اس لحاظ سے آج کا دن یہ تیرہ اکٹوبر کا دن بہت ہی میتوپنڈ ایمانچل پردیش کے لیے کیونکہ آج ان کو ایک یہ نئی سوگات ملی ہے وندے بھارت ایکسپریس سٹرین کے لحاظ سے یہ اونا کو رازدھانی دلی سے جوڑنے کا یہ کام کرے گی لگ بھگ پانچ سارے پانچ گھنٹے کا وقت لگے گا اس سٹرین سے یادرہ کرنے میں ایمانچل پردیش کے اونا سے رازدھانی دلی بیچ میں جیسا کی ہم آپ کو صبح ایسے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے تمام تیاریوں کے بعد اب اس ٹرین کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے یہ امب اندورہ سے یہ وندے بھارت ایکسپریس نئی دلی سے امب اندورہ تک چلا کرے گی یہ ٹرین اور چار سو بارہ کلومیٹر کی دوری یہ ٹرین تیہ کرے گی لگ بھگ پانچ گھنٹہ پندرہ منٹ ایسا وقت کہا جا رہا ہے کہ اتنے سمیہ میں یہ دوری تیہ کر لی جائے گی اور ان دو سٹیشنوں کے بیچ امب اندورہ اور نئی دلی کے بیچ امبالہ سٹیشن ہوگا چنڈیگرڈ اور اونا یہاں پہ دو دو منٹ کے ہالٹس ہوں گے جہاں کہ یہ ٹرین رکا کرے گی دو دو منٹ کے لیے اور وندے بھارت امب اندورہ سے دلی کے بھی چلے گی جو لگ بھگ چار سو بارہ کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گی جبکہ ننگم ڈیم ریلیسٹریشن میں دس منٹ کا واشرنگ کے لیے آپریشن ہالٹ بھی کیا جائے گا یہ بھی جانکاری ہمیں مل پا رہی ہے اور جیسا کہ ہمارے سہیوگی ابھیشریق بتا رہے تھے کہ وندے بھارت جو ایکسپریس ٹرین ہے وہ دیش کی پہری سیمی ہائی سپیڈ ٹرین ہے اور اس کا ریک جو ہے وہ انٹیگرل کوچ فیکٹری چھننے میں بن کر تیار ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں ان کے جو کوچز ہیں چھننے میں یہ بن کر تیار ہوا ہیں اور تمام جو آدھنک سوویدھائیں ہیں وہ اس ٹرین میں موجود ہیں اس میں فوٹو کارٹلک الٹرہ ائر پیوری فائر سسٹم لگا ہوا ہے اور یہ سسٹم جی آر ڈیو کی چنڈیگر ستھت لیبوریٹری میں تیار ہوا ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا کہ جب یہ ٹرین گاندھی نگر سے جب ممبئی کے لیے جب یہ ٹرین کو روانہ کیا گیا تھا بیتے دینوں پرحان منتری کی طرف سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے اس کے اندر کی تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ کس میں اس میں ریکلیننگ سیٹی لگائی ہوئی ہیں آٹومیٹک فائر سنسر لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی ویز لگے ہوئے ہیں سرکشاہ کے درستی سے اور وائی فائی کی بھی سوویدھا اس میں موجود ہے تو تمام خاصیتوں کے ساتھ وندے بھادت ٹرین یہ بن کر تیار اور یہ چوتھی سوگات دیش کے لیے اور پہلی سوگات ہمچل پردیش کے لیے اور جیسا کہ ہمارے سہی ہوگی ابھی شیخ سنگھ بتا رہے تھے کہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس میں آپ کو بہت ہی کم جھٹکے محسوس ہوں گے یا پھر محسوس نہیں ہی ہوں گے جھٹکے یہ ہم کہہ سکتے ہیں سپیریئر رائٹ کوالیٹی ہونے سے اگر آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو چلتی ٹرین میں بھی پانی کا گلاس رکھیں آپ کے سامنے